موسیقی 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 ستواری بزار بند پڑا ہے کس لیے بند ہے کہ ہم اپنا روزگار چاہتے ہیں ہم یہ کمپنسیشن نہیں چاہتے ہیں ہم ریہابیٹیشن چاہتے ہیں کنرواز چاہتے ہیں سامنے ستواری سکول کی گراؤنڈ ہے وہاں پہ نیشنل ہائیوے والوں نے بقاعدہ تین کروڑ اٹھاران لاکھ رپیہ پیمنٹ دے کے وہاں پہ آٹھ میٹر کی سٹپ لی دی ہے اگر پانچ میٹر کی سٹپ سرکار دوارہ انہیں بھی دی جائے تو گراؤنڈ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی لیے میری آپ کے مادم سے یہ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے ماننی نریندر مہدی جی سے ہمارے لیفٹین گورنر صاحب کے ان لوگوں کا پنرواز کیجئے توڑنے سے پہلے ان کو بسائیے آپ کے بھی کلاس میں ہم آپ کا صحیح یوگ دیں گے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں نئی بستی کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہاں پہ لوکل ٹریڈرز کی طرف سے پردرشن کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی ایسے پردرشن جو ہے یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان کی جو دکانے ہیں وہ نیشنل ہائیوے بننے کے کارن اٹھائی جا رہی ہیں تو ان کی مانگ ہے نیشنل ہائیوے کے کارن جو دکانے اٹھائی جا رہی ہیں ان کو اٹھانے سے پہلے ان کا پردر نواز کیا جائے ان کو کچھ بکتانا دیا جائے کچھ ان کی جو بانگیں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپنا کیا جائے کیونکہ ان کا جو کاروبار ہے جو دکانے ہیں اس کے بس پہ ہی ان کی جو روزی روٹی ہے وہ چلتی ہے کس طرح سے یہاں پہ پردرشن کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتانا جاؤں گی کہ آج نئی بستی میں گیارہ سے لے کر بارہ بجے تک جو دکانے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے پورا جو بزار ہے وہ بند ہے نئی بستی کا بزار بند ہے ستواری بزار جو ہے وہ بھی بند ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے جو سارے لوکل ٹیلرز ہیں وہ یہاں پہ بیٹ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایسے پروٹیسٹ پہلے بھی بہت بار ہو چکے ہیں پوری جو مارکیٹ ہے اس کو گیارہ بجے سے لے کر بارہ بجے تک بند کیا گیا ہے اور کانسٹینٹلی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ان کی دکانے ہیں وہ نہ اٹھائی جائے ان کا جو کاروبار ہے اس کے بارے میں سوچا جائے سرکار جو ہے وہ ان کے کاروبار کے بارے میں سوچے ان کی روزی روٹی کے بارے میں سوچے یہی ان سے کانسٹینٹلی ڈیمانڈ ہے کان کے بدلے ہم کو کیا چاہیے ہم کو کیا چاہیے کس طرح دیکھتے ہو یہ پورا معاملہ جہاں پر میمبر آف پارلیمنٹ جو کشور جی بھی ہو کے ہے رویندرہ نزیز بھی کہا ان کی جائز نیمانڈ ہے ہمیں جاننے سے پہلے پسایا جائے کس طرح دیکھتے ہو ہر جگہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اچھی بات ہے پر ڈیویلمنٹ کسی کی لاشوں کے اوپر تو نہیں ہونی چاہیے کسی کو اجار کے تو ڈیویلمنٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ کم سے کم بھی پچاس سال کے پرانے لاتی ہیں یا اب یہ آرڑی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب نتین گھڑگری جی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ڈیویلمنٹ تو کرو بناو ہم بنانے کے حق میں نہیں ہیں اٹھانے کے حق میں نہیں ہیں پر کم سے کام پر ان کو کبھی روزگار جو لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دس دس فیملی جڑی ہوئی ہیں ان کے دھر دگان پر دس دس ملازم ہیں ان کی بھی فیملی جڑی ہوئی ہیں پچاس ساٹھ سے انہوں نے اپنا سارا کچھ آگے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے سب ہی فیملی تین تین بھائی ہیں چار چار بھائی ہیں اب اس عمر میں یہ کہاں پہ جائیں گے ہم یہی کہتے ہیں کہ سینٹر کے پاس اتنے تنے بڑے پرجیکٹ ہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے بار بار آپ کدھی دیکھ رہے ہیں ہمارے منتری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ان کو دکان کے بدلے دکان دے دے جائیں دکانے دے دو تو اس کے بدلے میں آپ جب در مرچی جمیل لیجی سب سے بڑی بات ہے جیڑیوں کو کرایا دیتے ہیں انہوں نے ان کوش نہیں کی ہوئی تو آپ کو لگتا کہ یہی تو بات آپ کو کہہ رہے ہیں بجلی کا بل یہ دے رہے ہیں پانی کا بل یہ دے رہے ہیں جیڑیوں کو کرایا دے رہے ہیں اگر یہ الیگل تھے تو آج تک ویٹ کیوں کیا جا رہا تھا ان کو پچاس جب بسنے سے پہلے ان کو جاڑ دیتے تو جی کہیں اور اپنا دوزارہ کر سکتے تھے آج جہاں پہ یہ پرابر بیٹھے ہوئے ہیں پورے ان کی فیملی میں نے پہلے بھی بولا ان کی فیملی یہ سارے ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ایک نہیں دس دس فیملی جوڑی ہوئی ہیں کافی بڑی ماترہ میں لوگ ہیں تو کہیں پہ کہیں پہ ان کو رجسٹ کریں نا ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جی آپ یہ خالی نہیں کریں گے ان کے دیویلمنٹ ہونی چاہیے ہم اس کے حق میں ہیں کہیں پہ پر ان کو جیسے ہی ہی بیٹھے ہم جگہ کرکی ترہا جا رہا ہے ان کو تین گناہ بیسے گورنمنٹ دے رہی ہے تو ان کی ایک دکان کے بدلے سامنے آپ کے سامنے گھرون میں دکانے کی جگہ ہم نے بتائی ہے تو بہاں پہ ان کو ترہا جائے تو اس میں کوئی دکھت والی بات تو نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ ڈیمانڈ کی جاری کانسٹینٹلی ایک ہی ڈیمانڈ کی جاری ہے کہ ان کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپنا ہو اسی لئے ان کی جو دکانے ہیں وہ نیاشنل ہائیوے بننے کے قارن نہ اٹھائی جائے اور اگر وہ اٹھائی وی جا رہی ہے تو بھی ان کو اس کا کوئی بکتانہ دیا جائے ان کا پر نواز کروایا جائے یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پروٹیسٹ چل رہا ہے اور اس پروٹیسٹ کے چلتے نئی بستی میں جو مارکٹ ہے اس کو بند کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوری جو مارکٹ ہے ساری جو دکانے ہیں وہ سب کی سب دکانے بند ہیں ساری مارکٹ کو گیارہ سے لے کر بارہ بجے تک بند کیا گیا ہے ساری جو لوکل ٹریڈرز ہیں وہ یہاں پر آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو مارکٹ کی تصویریں دکھا رہے ہیں اپنے چینل کے مادم سے کس طرح سے جو دکانے ہیں وہ آج یہاں پہ بند کر دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پروٹیسٹ کر رہے ہیں صرف اسی لیے کیونکہ ان کی جو دکانے ہیں ان کو نیشنل ہائیوے بننے کے کارن اٹھایا جا رہا ہے ہم نے آپ کو بتایا ہم نے آپ کو تصویریں سامجہ کری اپنی چینل کے مادم سے مارکٹ کی بھی تصویریں سامجہ کری اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کی بھی اور آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے یہاں پہ جو ہے آج پروٹیسٹ ہو رہا ہے نیشنل ہائیوے بننے کے کارن بتایا جا رہا ہے کہ ستواری کے اصطر جتنے دکانے ہیں اور نئی بستی کی جو دکانے ہیں ان سب کو نیشنل ہائیوے بننے کے کارن اٹھایا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر لوکل ڈیڈرز جو ہیں ان کے بیچ میں کافی کیوز فیل ہوئے ہیں اور آج اس چیز کو لے کر وہ پریسٹ کر رہے ہیں ایسے پروٹیسٹ جو ہیں وہ پہلے بھی دیکھنے کو ملے ہیں اور کانسٹنٹلی یہی ڈیمانڈ کی چاہ رہی ہے کہ ان کی جو دکانے ہیں ان کا چھوکارو بار ہے اس کو برباد نہ کیا چاہے تو یہ تھی کچھ آج کی اپ ڈیٹ ایسی اور اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے دے یونیک نیوز کے ساتھ میں ہوں اشمیت کور ویڈیو جنرلسٹ گنگدیب سنگھ کے ساتھ دنے واد